اسلام علیکم پاکستان نے وارس ایپ کی طرز پر اپنی سوشل میڈیا اپلیکیشن بنا لی وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے وارس ایپ کی طرز پر اپنی سوشل میڈیا اپلیکیشن سمارٹ آفیس تیار کرنے کی تصدیق کر دی نیجی ٹی وی جیو نیو سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ نئی ایپ تجربات کے مراحل سے گزر ہی ہے پہلے مرعلے میں یہ سرکاری افسران اور ملازمین سمارٹ آفیس کی ایپ استعمال کریں گے توقع ہے کہ جون دوہزار ایٹیس تک سمارٹ آفیس کے نام سے اپلیکیشن لانچ کر دیں گے تاہم یہ ازمائشی بنیادوں پر ہوگی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اس طرز کی دوسری اپلیکیشن کسی دوسرے نام سے عام پاکستانی سارفین کے لیے بھی لانچ کریں گے نئی ایپ کا ڈیٹا کمیونیکیشن اور ریکارڈ مکمل محفوظ ہوگا دوسری جانب ویٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پولیسی پر سارفین کا اظہار برہمی روان ہفتے کے آغاز سے ویٹس ایپ نے اپنی پرائیویسی پولیسی میں تبدیلی کا آغاز کیا ہے اور اپلیکیشن کے استعمال کے لیے شرائط و ضوابط اور پرائیویسی پولیسی میں تبدیلیاں لاتے ہوئے ایپ کے اندر نوٹیفکیشن بیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ویٹس ایپ کے نئے ضوابط اور پرائیویسی پولیسی کا نفاذ 8 فروری 2021 سے ہوگا اور سارفین کو انہیں لازمی قبول کرنا ہوگا دوسری صورت میں ان کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے کمپنی کی جانب سے بیجے جانے والے نوٹیفکیشن میں لکھا گیا تھا کہ ویٹس ایپ اپنے شرائط و ضوابط اور پرائیویسی پولیسی کو اپ ڈیٹ کر ہی ہے اس نوٹیفکیشن میں اہم اپ ڈیٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ سارفین کے ڈاٹا کے حوالے سے کمپنی کا احتیار بڑھ جائے گا اور کاروباری ادارے فیس بک کے سرفسز کو استعمال کر کے ویٹس ایپ چیٹس کو سٹور اور مینج کر سکیں گے تاہم ویٹس ایپ کی اس تبدیلی پر اکسب سارفین برہم ہیں اور ان کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس برہمی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے ناظرین ویٹس ایپ کی نئی پالیسی کے بارے میں آپ کیا رہے رکھتے ہیں اپنی رائے کا سارف کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا ہیارے کی ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ